ایک دن آپ چراغاہ میں تھے کہ اچانک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند زمرہ دوڑتے اور ہاپتے کامتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بیوی حلیمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اممہ جان بڑا گذب ہو گیا معمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تین آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پھنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھار ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا آیا ہوں یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھاورائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و حیراز سے چہرہ زرد اور اداس ہے حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تین شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور ساف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے ان میں سے کوئی چیز نکال کر باہر فیک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بہت گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے لہذا بہت جلد تم ان کو لے کر گھر والوں کے پاس چھوڑا ہو اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکہ مکربہ آئی کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق کہو ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ معاظمہ پہنچ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دیافت فرمایا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی پھر اس قدر جلدی واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شاید تین کا عمل دخل نہیں ہو سکتا میرے بیٹے کی بڑی شان ہے پھر ایہ میں حمل اور وقت ولادت کی حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو متمائن کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آگوش تربت میں پرورش پانے لگے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث تیلوی علیہ الرحمہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و نکحت کا خزینہ بھرا گیا پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے جس کا ذکر ہو چکا اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں دوسری بار دس برس کی عمر میں آپ کا سینہ چاک ہوا تاکہ جوانی کی پر آشوف شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں تیسری بار غارِ حرہ میں شکِ صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نورِ سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحیِ الٰہی الٰہی کے عظیم اور گرہ بار بوجھ کو برداشت کر سکیں چوتھی مرتبہ شبِ میراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و نکحت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت و صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدارِ الٰہی کی تجلیوں اور کلامِ ربانی کی حیبتوں اور عظمتوں کے